زندگی کا سفر سوہانہ ہو اس کے لئے سابدھان رہنا ضروری ہے روز مرہ کے آپ ادھاپے میں کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہمارے زندگی ہمارا پریوار کیسے پربابت ہو سکتا ہے اس لئے ہارن بجا کر باقبر کرنے والی خبر ضروری ہوتی ہے اور آج کی یہ خبر فروٹ جوس کمپنیوں کے گلت دعوے سے جڑی ہوئی ہے پھلوں کو کھانا ہو یا پھر جوس بنا کر پینا ہو دونوں ہی طرح سے ان کا سیون کافی فائدے مند مانا جاتا ہے وہیں پھلوں میں کئی بیماریوں کو دور کرنے کی پاور بھی ہوتی ہے اس میں موجود ضروری پوشکتو آپ کی کئی بیماریوں کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پھلوں کا سیون ہر روپ میں صحت کے لئے لاپکاری ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مارکٹ میں بکنے والا پاک جوس سو فیصدی جوس ہے یا نہیں جیسا اس کی پاکنگ پر دعویٰ کیا جاتا ہے ایسے میں فروٹ جوس بیشنے والی کامپنیوں کے جھانسے میں آنے سے خود بھی سترک ہو جائیں اور دوسروں کو بھی سافدھان کرنے کے لئے ہارن بجائے پھلوں کا جوس ہم سبھی پینا پسند کرتے ہیں گرمیوں میں تو کچھ زیادہ ہی یہ پینے میں تو ٹیسٹی لگتا ہی ہے اور زیحت کے لئے بھی بہت فائدے بند ہوتا ہے لیکن کیا آپ جو پیکنگ والا جوس پی رہے ہیں اس میں سوپ رتشرت جوس ہے بھی یا نہیں جیسا کہ اس کی پیکنگ پر دعویٰ کیا جاتا ہے جو نیتورل جوس ہے وہ زیادہ سے زیادہ پندرہ سے بیس منٹ رکھ سکتا ہے اور یہ کیمکل والا جوس تو بیس دین پچیس دین ایک ایک مہنا رکھ کے دکندار بیشتا ہے تو اس میں پھروٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے مارکٹ میں ملنے والے ڈبابانت جوس کو لے کر کمپنیاں فریش اور سو فیسدی فروٹس کے استعمال کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اب ایسا دعویٰ کرنے والی کمپنیوں کو زور کچھٹ کا لگا ہے یہ کمپنیاں اپنے پروڈکٹس کی مارکٹنگ اور ایڈوٹائزنگ میں کئی دعویٰ کرتی ہیں لیکن ان کے سچائے کچھ اور ہی ہوتی ہے فلو کو اچھی سیحت کا کھچانا کہا جاتا ہے عمومن جب ہم اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں تو ایک گلاس فروٹ جوس ضرور پیتے ہیں لیکن اسے بنانا گھر پہ تیار کرنا یا بازار جا کر پینا ہمارے لئے مشکل پیدا کرتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم بازار سے ایک پاکٹ جوس کا خرید لیتے ہیں لیکن اب FSA سے آئے نے ان تمام فروٹ جوس کمپنیوں کو جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ فروٹ جوس بیچ رہے ہیں انہیں ایک ڈائریکشن جاری کیا ہے کہ اگر آپ سو پرتیشت فروٹ جوس نہیں بیچ رہے ہیں تو آپ اس کا دعویٰ بھی مت کریں کیونکہ عمومن جو بڑی کمپنیاں آج فروٹ جوس بیچتی ہیں اس میں جو مین کنٹنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پانی اور شگر اور تھوڑا سا ہی وہ فروٹ پلپ ڈالتے ہیں ایسے میں یہ نہ صرف جو گراہک ہے انہیں بھرمت کرتا ہے بلکہ ان کے سواستے کے ساتھ بھی اس کو لے کر کھلوار ہو رہا ہے اب فریش فروٹ جوس تو لوگ گھر پر بناتے نہیں ہیں وہ دکانوں سے پاکٹ ہی کھریتے ہیں جو سواد میں تو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں چینی کی ملاوٹ بہت ہوتی ہے اب ایسے تمام فروٹ جوس کمپنیوں کو اگر وہ فروٹ جوس بیچتے ہیں تو اس پر لکھنا ہوگا کہ وہ 100% فروٹ جوس نہیں بیچ رہے ہیں اگر 1 kg میں 15 گرام سے زیادہ شگر کا involvement ہے تو انہیں اسے سویٹ جوس کہہ کر بیچنا ہوگا فوڈ سفٹی ریگولیٹر F.S.A.I. نے سبھی کمپنیوں کو نردیش دیا ہے کہ وہ ڈبابن پروڈکٹ پر 100% فروٹ جوس کا دعویٰ نہ کریں اگر وہ ایسا دعویٰ کرتی ہیں تو اپنے پروڈکٹ میں انہیں 100% جوس رکھنا ہوگا کمپنیا اپنے پروڈکٹس کی مارکٹنگ اور ویگیاپن کے پرسارن کے سمیے بھی ایسے دعویٰ نہیں کر سکتی F.S.A.I. نے فوڈ بیزنس آپریٹرز کو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جو بھی جوس نرماتا کمپنیا ان نردیشوں کا پالن نہیں کریں گی ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی F.S.A.I. نے سخت رکھ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ کیور مارکٹنگ اور ویگیاپن ہی نہیں بلکہ جوس کے ڈبوں پر لگے لیبل سے بھی ایسے بھرامک دعووں کو ہٹانا ہوگا سبھی جوس نرماتا کمپنیوں کو یہ کام جل سے جل کرنا ہوگا ایسے میں سوال ہے کہ F.S.A.I. کو یہ کٹھور فیصلہ لینے کے لیے مجبور کیوں ہونا پڑا کئی جوس کمپنیا بھرامک جانکاریوں کے ساتھ اپنے پروڈکٹ سپیچ رہی ہیں اس بات کی شکایت F.S.A.I. کو ملی تھی جس کے بعد ہی اس نے یہ سخت نردیش جاری کی تاکہ لوگوں کو صحیح جانکاری مل سکے اتنا ہی نہیں زیادہ شگر کا استعمال کرنے پر جوس بنانے والی کمپنیوں کو اپنے پروڈکٹ کو سویٹ جوس بتا کر لیبلنگ کرنی ہوگی پوٹ سیفٹی اینڈ سٹینڈرڈ ریگولیشن دو ہزار اٹھارہ میں بتایا ہے کہ کوئی بھی کمپنی جنتہ کو گمراہ کرنے والے دعوے نہیں کر سکتی F.S.A.I. نے اپنے گائیڈ لائن میں ساف ساف کہا ہے کہ فروڈ جوس میں سب سے زیادہ ماترہ میں پانی ہوتا ہے اس میں تھوڑی ماترہ میں فروڈ جوس یا پلپ ملا دینے سے یہ سوپ فیسیدی جوس نہیں ہو جاتا ہے لہٰذا ایسے گمراہ کرنے والے دعوے پر پوری طرح سے روک لگنی چاہیے لہٰذا سب ہی پورڈ وزنس آپریٹرز کو نردیش دیا گیا ہے وہ پہلے سے چھاپ چکی پیکجنگ سامکری کو ایک ستمبر دوہ سار چوبیس سے پہلے ختم کر لیں سب سے تو بیکاری ہے میری بمی وغیرہ یہ پریفرن نہیں کرتی ہیں اپنے گھر کا ہی جو بھی ہے دودھ میں بنانا جو بھی وہ سب چیز اچھی ہوتی ہیں اور جو یہ کمپرییاں بول رہی ہیں یہ سب چیزیں بیکار ہیں ٹھیک ہے ملاوٹ زیادہ ہوتی ہیں پورڈ ریگولیٹر نے یہ بھی کہا کہ ایسے دعوے بھامک ہیں اس سے کسٹمرز کو صحیح پروڈکٹ چننے میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے FSAI نے جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ خاص کر ان کنڈیشنز میں جب فروٹ جوز کا مین انگریڈینٹ پانی ہے وہیں پریمری انگریڈینٹس فروٹ بہت ہی لیمٹیڈ ماترہ میں موجود ہوتا ہے جس کے لیے کمپنی سو فیصدی کا دعویٰ کر دیتی ہے حالانکہ کمپنیاں پانی اور فروٹ کنسنٹریٹ یعنی پلپ کا یوز فروٹ جوز بنانے میں کر رہی ہیں FSAI نے کمپنیوں کو سخت نردیش دیتے ہوئے کہا ہے کہ زیادہ شگر ہونے پر اپنی پروڈکٹ کو سویٹ جوز بتانا ہوگا سبھی فوڈ بزنس آپریٹرز سے کہا گیا ہے کہ وہ فوڈ سیفٹی اینڈ سٹینڈرڈ ریگولیشن کے نیموں کے دائرے میں کام کریں یدی ان کے جوز میں پندرہ گرام پرتے کلو سے زیادہ شگر ہے تو انہیں اپنی پروڈکٹ کو سویٹ جوز کے حساب سے لیبل کرنا ہوگا اس سے پہلے اپریل میں FSAI نے فوڈ بزنس آپریٹرز کو ہیلڈی جنگ اور اینرڈی جنگ پر ہونے والی ملابت کو لے کر چھتاب نے دی تھی FSAI نے کہا کہ وہ لکاتار فوڈ سیفٹی کے نیموں کو مضبوطی سے لاغو کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کسی بھی کمپنی کو بھرامک دعوے کر کے کسٹمرز کی صحت سے ہونے والے کھلوار پر کارروائی کرتی ہے ایسی میں فروٹ جوز بیچنے والی کمپنیوں کے چھانسی بیانے سے خودصہ ترک ہو جائیں اور دوسروں کو بھی سافتھان کرنے کے لئے خون بچائیں دلی سینی پوچھا کھوڈ نیوز ٹھوڈ پاک فروٹ جوز بیچنے والی کمپنیوں کے بھرامک دعوے والی رپورٹ تو آپ نے دیکھ لی اس کے ساتھ ہی یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جانکاروں کی کیا رہا ہے وہ پاک فروٹ جوز کے بارے میں کیا کہتے ہیں دوائیے سنتے اگر آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے باہر مارکیٹ کا فروٹ جوز آپ لے رہے تو اس کی آپ لیبلنگ چیک کرنا جروری ہے یہ بہت امپورٹن ہے کہ اس پر دیکھو کہ اگر 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 جیویگ بھارت لوگو اس پر منشن ہونا چاہیے کیونکہ اس میں پیسی اس چیک 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 اگر لانگ ٹائم کے لئے ہم لے رہے ہیں تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی نقشان دائک ہیں کیونکہ اس میں صرف آپ کا کیلریز جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہے یہ آپ کا صرف ایک کیلری ڈینس ہے جس ٹو میک ایک فور شورٹ ٹائم کے ہمیں انرجی آپ کو دے رہے ہیں آدھر وائز ایسا کچھ ایسا بینفیٹ نہیں ہے جتنی چیزیں ہوم میڈ ہوں گی آپ کا یہ فریش جوز آپ بنا رہے ہیں اس کا آپ کی پروپر وائٹمینز مینورز آپ پروپر ملنے گی مطلب وہ پریزیوٹس فری رہ تزوجید رہے ہیں پیسٹسائیڈ وگرہ بھی سیکھ نہیں ہوں نہیں کیونکہ چیزیں ہائزنی کنڈیشن میں گھر پر برے گی یا فریش آپ مارکٹ کا دارے مدو بیسے آپ لے رہے ہیں پیکڑ ڈائیٹرم کا یہی ہے کہ یہ آپ کا پہلے سے ہی ہمارا مدد بھلے سے ہی ہمارا مدد فروپاہ چیزیں ڈیف سے پیٹرک کے رکھا جاتا ہے تو اس میں آپ کی پیسرٹیوز ایڈ کے جاتا ہے کلرنگ آئڈ کی جاتا ہے لیٹے کے جسے بچے سے لائک کریں ب بچے اپنا لے لیں اسے اپنا زیادہ زیادہ میک ٹو سے پیلٹیبل تو اس سے صرف آپ کا ٹیسٹ ایمپروو ہو رہا ہے اور شورٹ ٹائم انرجی دیفنیٹلی وہ دے رہا ہے آدھر ویسے اوہ در کوئی بینفیٹ نہیں ہے ہیلتھ بینفیٹ نہیں ہے